موسیقی اگر اسے سپیکر نے مان لیا اور چرچہ شروع ہو گئی تو یاد رکھئے گا جو چرچہ آپ سنتے ہیں کہ نتیش کمار اب گئے اور اب تب گئے ان کی استطیق یہ ہو جائے گی ادھر جو ہے اپنی راجنیتی بچانی ہے یا پھر موڈی کا ساتھ دینا آپ کو معلوم ہے دوستو کہ یہ جاتیگت جنگرنہ پر اگر باتچیت ہونی شروع ہو گئی تو یہ کسی کی میں نہیں کہہ رہا ہوں نتیش کمار کونسی ماں کو ماں کہیں گے اپنی بحار کے اندر راجنیتی یا دیش کے اندر جاتی جنگرنہ کی بات لے کر ہیرو بنے انڈیا گڑ بندن کو بنا کر رکھ دیا ایچے سمیں میں کانگریس کا یہ استغن جو پرستاؤ لے کر آئی ہے اس کے اندر اگر مثال کے طور پر ان سے یہ کہا گیا کہ اب بتائیے آپ کی رائے کیا ہے اب اس میں دو چیزیں نکل کر آ رہی ہیں ایک بات تو یہ پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے وہ پورا جو ان کے سچے تک لائے ہیں وہ یہ لوگ سوا میں دیکھ سکتے ہیں آپ شیری منکم ٹیگور میمبر آف پارلیمنٹ شاید ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے سیکیرٹی جنرل لوگ سوا میں لکھا کہ آئی ہربلی گیو نوٹس مائی انٹینشن تو آسک فور دا لیو ٹو مو موشن فور دا ایڈجرنمنٹ مطلب وہی بات پوری کی پوری لکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نیچے لکھتے ہیں یہ ایڈرس ارجنٹ need for a caste based census اب caste based census اگر ہونا شروع ہو گیا اس کے اوپر چرچہ شروع ہو گئی تو اب یہ بتائیے بیہار میں آ جائیے تھوڑ دیر کے لیے بیہار کے اندر نیتیش کمار کا جو وجود ہے وہ کوئی آلہ آلہ اندہ سینس جنرل کلاس میں تو ہے نہیں وہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جب جب پلٹی مار کر آ جاتے ہیں تو زائر سی بات ہے جو اپر سماج ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دیتا ہے وہ ان کو بھی ووٹ دیتا ہے لیکن ان کا جو اصل سماج ہے وہ پچھلا آتی پچھلا مسلم مہیلا یہ ان کا اصل ووٹ ہے پندرہ سولہ پرسنٹ ووٹ جو ہے یہ یہ کم پڑ جاتا ہے ہر بار تیجہ سوی کے زبردست الیکشن لڑنیا کے باوجود بھی تو دوستو بات یہ لیکن اس بار اگر نتیش کمار نے جاتی جنگڑنا کی چرچہ پر کسی پرکار سے کمر دکھائی یا اس کے برائے میں چپ ہو گئے تو تیجہ سوی یادو پہلے سے وہاں پر ریلیا نکال رہے ہیں انہوں نے نتیش کمار کو پہلے سے گیر لیا کہ آپ نے اسپیشل اسٹیٹس کے بارے میں نوی سوچی کے اندر جو داخل کرنے کی بات تھی اس پر موڈی جی بات کیوں نہیں کی ان پر زور کیوں نہیں دیا آپ کے سامنے روزانہ یہی خبر آتی نتیش کمار اب بھاگے تب بھاگے ہوتا یہ کہ جب کریڈیویٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت نیٹاؤں کے بارے میں ایسی باتیں ہر عام جن کرنے لگتا ہے لیکن دوستو بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری راجنیتی کی بنیاد جو ہے وہ کارس سینسس ہے جاتی جنگڑنا ہے جاتی جنگڑنا کے آدھار پر ہی انہوں نے آرتک سروے کرایا تھا ساتھ ساتھ اور بہار کے اندر ڈسٹریبوشن کر دیا تھا آریکشنوں دے دیا تھا جس کو کوٹ نے روک دیا بات یہ ہے کہ آپ نے تو اتنی محنت کی اپنے اس طرح سے سارے کام کیے اور وہ آریکشنوں دینے کی بات بھی کمزور ہو لیکن کوٹ کے اندر آ کر رک گئی تو آپ کونسا راستہ بچتا ہے صرف اور صرف بچتا وہ ہے جو آپ کا مدہ راحل گاندی نے آپ سے لے کر کے پورے دیش کے اندر چلا رکھا ہے دلیت ہو مسلم ہو پچھڑا ہو کمزور ہو سبھی لوگ انصاف پسند لوگ اس بات کے پکش میں ہیں سورسز جو بھی ہیں نوکریاں کتنی بھی ہیں لیکن کم سے کم ان کا بٹوارہ تو اس پرکار سے ہو جائے دیش کی یونیورسٹی کی بات اگر میں آپ سے کہوں دوست ہو جو سینٹر یونیورسٹیز ہیں آپ ان کے بارے میں پترکار کہہ رہے تھے exactly data اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اگر سو تھے تو اس میں سے 90, 92, 93 جنرل کلاس کے لوگ تھے کیا قابل لوگ اسی میں مسلموں میں پچھڑوں میں نہیں ہوتے ہیں کیا ججز کو دیکھ لیجے آپ عدی کاری آئیے سوی سی ایس کو دیکھ لیجے آلہ کلاس یعنی کہ جنرل کلاس جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں وہ گنتیوں میں تو 10, 12, 15 پرسنٹ ہیں لیکن جتنے بھی مکھے پد ہیں وہ سب ان کو کیوں مل جاتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی اس کی وجہ یہی ہے چونکہ یہ بٹوارہ جب تک جاتیوں کے آدھار سے نہیں ہوگا لوگوں کو ان کا حق ان کو نہیں ملے گا اب حالات یہ کریئٹ کر گیا ہیں چونکہ جتنی بڑی بڑی جگاؤں پر یہ دھنہ سیڑ بیٹھے ہیں میں اپنے شبدوں میں کہوں تو ایسے سامنے میں جب من مہن سنگھ یہ کہتے ہیں کہ دیش کے کمزور اوپک کا سب سے پہلا حق ہے دیش کے ریسورسز پر کوئی برائی ہے کیا بھئے آپ بتائیے بھوکے کا حق زیادہ ہے نا کھانے پر یا جس کا پیٹ یہاں تک آیا ہوا ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے ہاتھوں میں دونوں لڈو ہیں بیٹھیں تو ظاہر سی باتیں ان لوگوں کو ان کے حقوق کیسے مل جائیں گے اب کبھی کوئی ستائیس پرسنٹ میں کوٹے میں کوٹے کی بات کر دیتا ہے کبھی کوئی گرنچس سے اوپر جاتا نہیں ہے پھر مہدی جی کو بھی نظر آیا تھا الیکشن سے پہلے دوہزار انیس میں غالی بن انہوں نے کہا جو ایکنومیکل ویگر سیکشن ہے جو جنرل کلاس کے اندر کمزور لوگ ہیں وہاں پر بھی کمزور ہیں لیکن ان کے پاس موقع زیادہ ہیں ان کے پاس موقع زیادہ ایک فلم آئی تھی ہے مطاببچن کی آرکشن اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ آرکشن کے پکشمے ہیں تو مطاببچن چونکہ ٹیچر ہوتا ہے پرنسپل ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا کہ میں پکشمے ہوں ان کے خلاف ایک زبردست طریقے کے جلوس نکل دیا جاتا ہے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو میں ٹوشن فری میں دیتا ہوں ان کے پاس ٹوشن کے پیسے نہیں ہوتے ہیں بڑی وشم پریستیتیوں میں اپنے پڑھائی کرتے ہیں ایک فلم آئی وہ سچی گھٹنا پہ آدارت بتائی جاتی ہے باروی پاس آپ دیکھئے گا بڑی اچھی فلم بنائی جس نے بھی بنائی وہ اس میں یہی حالات دکھائے اب وہ گھر کی روٹی چلائے گھر کا کچن چلائے بچوں کو پالے یا پھر ایسا اپنے ٹوشن کی فیز دینے شروع کر دیں اور اس ٹوشن کی فیز کیوں اندازہ کر سکتے ہیں کل حالانکہ میں ان سے زیادہ تو اگری نہیں کرتا وہ سواتی مالی والن غالی ان کا نام ہے شاید آم آدمی پارٹی بھی جو الزام لگا رہے ہیں کل میں ان کی لوگ سبب میں کلیب دیکھ رہا تھا وہ اسپتالوں کے لوٹ بتا رہی تھی دوستو جب سرکاری اسپتالوں میں سویدھائیں پوری نہیں ہوں گی تو پرائیویٹ اسپتال معلوم ہے فائیو سٹار ہٹل ہیں یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا یا اس میں بھی آپ یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ راشد زہیرے بولنے والا موڈی جی کے خلاف ہی بولے گا سوال تو کیا جا سکتا ہے نا ان فائیو سٹار ہٹلز کو دیکھئے ان کے آگے کوئی غریب جانی سکتا ہے ان انسپتالوں میں ان ڈاکٹرز کی فیز کو دیکھئے بہرحال میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ نتیش کمار کے سامنے بڑی پریشانی کریٹ ہو گئی اب ایک پترکار ایک بات اور کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان ڈی اے سے چھوڑنے کا سب سے شاندار چانس ان کو یہی ہے ان کی راہوی گاندی اور سونیا گاندی سے بڑے اچھا پیچپ ہے انہوں نے یہ کہہ کر کے شاید یہ کام کرایا کہ آپ اس سگن پر رستاؤ لے کر آؤ جاتی جنگراندہ پر چرچہ کرنے کے لیے تو مجھے موقع مل جائے گا میں موڈی جی سے کہہ دوں گا چھا ٹاٹا بھائے بھائے اب دیکھئے لوگوں کا ذکر ہے میں اپنے پیٹ سے تو بتانے رہا ہوں جو خبریں مارکیٹ میں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن دونوں صحتیتی خراب ہیں آپ اگر پلٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو پلٹنا چاہیے چونکہ جاتی جنگراندہ اور لوگوں کے حقوق دلانے کی لڑائی تو آپ نے شروع کی تھی نتیش کمار جی لیکن بہرحال وہ کیا رہا ہے کیا معاملہ رہا ہے مکہ مندلہ تو آپ ہیں لیکن جاتے جاتے عمر کے اس دور میں اگر آپ یہ کام کر جاتے ہیں تو آپ کو بھی جے پی اور لوگیا کی طرح یاد کیا جائے گا آپ کیا یاد کیا جا رہا ہے پلٹی کمار کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہم موسیقی